اسلام علیکم میں ہوں قلیم احمد کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الکمر اکیڈمی کی طرف سے اسلام کے سائنسی انکشافات اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن ان میں سے روح فرشتے اور جنات کے بارے میں انسانی تجسس عروج پر ہے آخر یہ مخلوقات ہمیں نظر کیوں نہیں آتی آئیے آج آپ کو اس کے سوال کا جواب سائنسی تحقیق اور قرآنی آیات کی مدد سے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفٹیشن آپ کو مل سکے اور ساتھ ہی بل کے آئی کاؤن کے اوپر سلیک آل پر کلک کر دیں اور اپنا وقت سائے کی اگر ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں سورت حجر آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو خوشکمتی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جنات آگ سے اور سورت پکرا کی آیت نمبر تیس کے مفہوم کے مطابق جنات مجمعی طور پر سرکش مخلوق ہے کیونکہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے سابقہ تجربہ کی بنیاد پر کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور پھر سورت جن کی آیت نمبر سات اور نو کے مطابق مفہوم ہے کہ جنات تاروں کی اوٹ میں جا کر ایٹھ جاتے ہیں اور چوری چھپے آسمان سے باتیں سن کر کہنوں تک پہنچ جاتے تھے لیکن حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے کچھ عرصہ پہلے یہ پہرے سخت کر دیئے گئے اب بھی جنات ساروں تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن کچھ سن نہیں سکتے اور اگر کچھ سن بھی لیں تو آگے پہنچا نہیں سکتے جنات آسمانوں میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز رفتار مخلوق ہے کیونکہ جنات کی سپیڈ ساڑھے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور سورت المارج کی آیت نمبر چار کے مطابق ملائکہ اور روحیں اس کے حضور چڑ جاتے ہیں اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار چاس ہزار سال ہے اور اب ہم تھوڑی سی سائنسی تحقیقات اور کیلگولیشن سے فریشتے اور روحوں کی سپیڈ نکالتے ہیں ہمارا ایک دن چاس ہزار سال کے برابر ہے یعنی فریشتے روحوں کو لے کر ہمارے مطابق ہماری زمینی کلکولیشن کے مطابق چاس ہزار سال کی مصافت تہہ کرتے ہیں اور عرش کے مطابق یہ ایک دن ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پچاس ہزار سال عرش کے ایک دن کے برابر ہے اور زمین سے عرش مولا تک کا فاصلہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ملوم کیا تھا نیچے ڈسکریپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ملوم کیا تھا وہ تھا زمین سے عرش تک کا فاصلہ ساٹھ ہزار خرب میل اب زمین سے عرش مولا تک کے فاصلے کو ٹائم پار تقسیم کرنے سے ہمیں فریشتے کی سپیڈ ملتی ہے یعنی فریشتے جس سپیڈ سے روحوں کو لے کر اوپر عرشوں کی جانب یعنی آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ سپیڈ ہے بیس لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اب ہم ان تمام کیلکلیشن کو سمرائز کرتے ہیں روشنی کی سپیڈ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے جنات کی سپیڈ تین اشاریہ پانچ جانبیس کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور فریشتوں کی سپیڈ دیس لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اب سائنس کہتی ہے کہ اگر کسی بی چیز کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے کیونکہ روشنی اور روشنی مادی اور غیر مادی دونوں خصوصیات کی حامل ہے اور کوئی بھی مادہ جب روشنی کی سپیڈ سے حرکت کرتا ہے تو یہ مادہ غیر مادی حالت یعنی انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ آئنسٹائن کی مساوات بتاتی ہے ای ایس ایکول ٹو ایم سی سکیر اور جنات آگ سے بنے ہیں جو یہ بھی ایک انرجی کی ہی قسم ہے اور فرشتے نور یعنی روشنی سے بنے ہیں اور ری بھی انرجی کی ہی ایک قسم ہے اس لیے ہم انرجی کو فیل تو کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے اس لیے جنات اور فرشتے مادی حالت میں نہیں ہیں بلکہ اپنی تیز رفتار کی وجہ سے انرجی کی شکل میں مچود ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنٹلی اس کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بھی مل سکیں تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا